السلام علیکم اللہ کے ولی سب مسلک والے مانتے ہیں لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ اپنے اپنے مسلک کے ولیوں کو مانتے ہیں دوسرے کے قبول نہیں کرتے کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ بزرگ جو ہیں بزرگی صحبت جو ہیں کچھ لوگ فرماتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ کی صحبت سے کیا ہوگا یا پھر کیوں ضروری ہے ہدایت تو قرآن سے ملتی ہے حدیث سے ملتی ہے اس کے ساتھ بیٹھنے سے یا اس کی صحبت میں بیٹھنے سے کیوں ضروری ہے ضروری اس لیے ہے کہ جو تقوی اور بزرگار انسان ہوتا ہے سنت پیرا ہوتا ہے تو آپ مثال ایسے لگا لیں جیسے مکنہ تیز کے ساتھ ایک پیچکس یا پھر کوئی ایسی چیز چھوٹے لوہے کے ذرات آپ رکھ دیں پھر اس کو مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد جو ہے ان کو علایدہ کریں پھر کسی لوہے کے ساتھ چپکائیں وہ وہاں چپک جاتے ہیں یہ مکنہ تیز کی میگنٹ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے جو ہے اس کے جو ہے اثرات ایسے بن گئے کہ لوہے جو ہے لوہا لوہے کو چپک رہا ہے جیسے پیچکس ہے اکثر کاریگر حضرات جو ہے میگنٹ کو چپکا کے رکھ دیتے ہیں جب انہوں نے استعمال کرنا ہو تھوڑا سا جیسے چھوری کو تیز کیا جاتا ہے سیدھا الٹا ایسے گھوما کے پھر پیچکس جو ہے لگاتے ہیں کابلہ جو ہے اس کے ساتھ چپک جاتا ہے چپک کے وہاں ہاتھ نہیں جا سکتا اس پیچکس کے ساتھ ہی اس کو چپکا کر اس کو جو ہے نا وہاں پہ اندر لگا کے ٹیٹ کر دیتے ہیں تو اللہ کے ولی بزرگ عالم دین تقوے والے ان کے ساتھ بیٹھنے سے یہ ہوتا ہے میرے مامو جی تھے بزرگ تھے مولانا مفتی سراج احمد صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا بغیچہ بنائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے میں رمضان مبارک میں جب گیا ان کے پاس میری شیو تھی گاڑی نہیں تھی انہوں نے میرے ساتھ محبت اور شفقت والا ایسا ہاتھ رکھا ان کے ساتھ میں رہا ان کی صحبت میں ایک مہینے کے اندر مجھے جمعہ جمعہ میں اذان کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ اذانیں تم نے دینی ہے بس ان میں رہتے ہو تو اس سے بھی فائدہ اٹھاؤ تو پہلے تو چیزہ محسوس ہوتی تھی کہ داری رکھانی پڑے گی لوگ کہیں گے کہ یہ داری مہنڈا ہے یہ اذان دیتا ہے اور تکبیر کہتا ہے مامو صاحب فرماتے رحمت اللہ تعالی وہ فرماتے کوئی حرج نہیں میں ان کو دیکھ رہوں گا آپ اذان کہو اور تکبیر جو ہے وہ عثمان صاحب تھے ملتان پاک گیڑ اندروم صرافہ بزار کے ساتھ خاجگان والی مسجد وہاں پہ جو ہے وہ مہتمم کے بیٹے تھے عثمان صاحب وہ ماشاءاللہ داری بھی رکھی تھی سنت کے مطابق تکبیر جو ہے میں ان کو اکثر کہا کرتا تھا مجھے بھی شرم آتی تھی کہ کوئی اتراز کرے تو اچھی بات نہیں ہے تو اللہ پاک نے توفیق دی پھر میں نے مجھے جو ہے وہاں سے سگریٹ بھی میں نے چھوڑی اور داری بھی رکھی میں نے کہا داری مو پر ہو پھر سگریٹ پی رہا ہو یہ اچھی نہیں لگتی لوگ دور سے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ کاری صاحب داری والے کاری صاحب تھے کاری صاحب پی رہے ہیں ان کو تو پتہ نہیں کہ یہ کاری ہے کون ہے اسی لئے علماء اور قرآن حضرات بدنامی کا سبب بنتا ہے انسان اللہ فاق مزید توفیق السلام علیکم ورحمت اللہ کاری صاحب